ڈکسرم ہماری بات ہو رہی تھی یوت کے حوالے سے ہم ماشاءاللہ ان خوش قسمت ترین ممالک میں سے ہیں جن پر اللہ کا بے شمار پہلوں سے فضل ہے جن میں سے ایک یوت ہے تو یوت آج کل میڈیا سوشل میڈیا اور یہ سارا کچھ پھر میڈیا سے جو ایک کلچر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ تو ہم بات کر بھی رہیں تو یوت کیا کرے کیسے اپنا پوٹینشل یوز کرے کیسے اپنی سمت درست کرے اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم سب یوت سے توقعات رکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یوت کو پرپیئر کون کرتا ہے میری یہ کتاب ہے اس پر میں نے ایک علامتی کہانی لکھی ہے میں وہ علامتی کہانی کے ذریعے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک پروفیسر صاحب ایک آئیڈیل کلاسروم میں داخل ہوئے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے پوچھا بھی تمہاری عمر کتنی ہے اس نے بتایا اپنی عمر کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو اس کی عمر کتنی تھی اس نے کہا جی سنائے سترہ سال انہوں نے کہا تارک بن زیاد جب جبرالٹر کے ساحلوں پر اترتا ہے تو عمر کتنی تھی اس نے کہا سترہ یا انیس سال اسامہ بن زیاد کو جب سالارے لشکر بنایا جاتا ہے تو عمر کتنی تھی وہ بھی لگ بگ اتنی تھی اچھا اس طرح اس نے کہا سکندر اعظم نے جب یونان کو فتح کر لیا تو عمر کتنی تھی کہتے ہیں سترہ سال پانچھیں مثالیں دیں پھر ٹیچر نے دوبارہ پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا جی میری بھی سترہ سال ہے تمہاری کتنی ہے میری انیس سال ہے تمہاری کتنی ہے میری اٹھارہ سال ہے تو ٹیچر نے تنزیہ انداز میں پوچھا کہ انہوں نے سترہ اٹھارہ سال میں یہ کچھ کر لیا تم نے کیا کیا تو طالب علیہ میں کھڑا ہو گیا کہتا سر اجازت دے تو میں اس کا جواب دوں اس نے کہا دو تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے عسامہ بن زید کی بات کی اس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ نے سکندر عظم کی بات کی اس کا استاد عرستو تھا آپ نے محمد بن قاسم کی بات کی حجاج بن یوسف جتنا مرضی ظالم تھا مگر اسکری مہار تھا اس کی اسکری تربیت حجاج بن یوسف نے کی تھی اس نے کہا کہ سر ہمیں بھی ایسے استاد دے دے تو یوت سے ہم مانگ رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ یوت جن کے ہاتھوں میں وہ خود کیا کر رہے ہیں ان کا ذہن کس طرح سے کام کر رہے ہیں اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میرے فادر پروفیسر تھے نسل در نسل ہم دو سو سال سے ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہیں تو ہمارے پاس لوگ اپنے گھرلو مسائل کے لیے آیا کرتے تھے میرے فادر جو ہے دن رات لوگوں کو ویلکم کہتے تھے آج کا استاد کیا ہے آج کا استاد آپ خود بتائیے ملازم ہے کہ استاد ہے میں کئی کالوجیز کے سٹاف روم میں گیا سٹاف روم میں بچے نہیں ہو رہے تھے سلیبس نہیں ہو رہا تھا ملک کی حالات نہیں ہو رہے تھے انکریمنٹ کب ملے گی موووور کب ملے گا اگلا گریڈ کیسے ہوگا یہ ان کی گفتگو کا محور تھا تو آپ نے انہیں دیا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ سٹوڈنٹ سے بہت توقعات وابستہ ہیں ملکہ سٹوڈنٹ کے ساتھ جو چیزیں لینک ہیں استاد دیا جائے استاد اچھا دیا جائے گھر میں اچھا محول دیا جائے اور تیسری بات جو ہم بار بار ٹی وی کی کرتے ہیں اس وقت ماہرین نفسیات ٹیلی ویژن کو تھرڈ پیرنٹ کا درجہ لیتے ہیں میرا خیال بعض وقت شاید آپ اختلاف کریں یہ فرسٹ پیرنٹس بھی ہے کیونکہ پیرنٹس کے پاس وقت نہیں ہے میڈیا ان کے تربیت کر رہا ہے وہ ان کا ماں باپ بن گئے وہ ان کے دادہ جن بنے ہوئے ہیں تو وہ میڈیا آپ اس وقت آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ بچوں کو بند نہیں کر سکتے بچہ بہا جا کے دیکھ لے گا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بند کر دیں انہیں اس کا حل یہ ہے کہ سنس آف رائٹ اینڈ رونگ دی جائے انہیں بتایا جائے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے پھر انہیں فیصلہ کرنے دیا جائے پھر اس کے نتائج کے مطابق آگے ان کی زندگی کا لاحہ عمل مرتب کیا جائے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ یوت کو فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا آپ کے فیملی ہوگی ظاہر ہے دوست ہے باپ بھائی بچے ہوں گے آپ مجھے بتائیے کہ کتنی عمر تک بچے اپنے کپڑے نہیں خود خرید سکتے ایک چھوٹی سی بات ہے کپڑے میں نے پہننے ہیں ابھی تو مجھے میری مرضی کا کلر میرے مرضی کے کپڑے میری مرضی کے جوتے کیوں نہیں آپ پہننے دیتے ہیں نہیں ابھی تمہیں پتا نہیں ہے ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی موقع تو دیجئے یہ بڑا پٹنشل ہے وہ کیا کہتے ہیں ذرنام ہو تو یہ مٹی بڑی 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 خید ہے ساکھی پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے رکھ صاحب یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی میرے خلال کچھ اور بھی ٹپس آپ اس حوالے سے دیجئے کہ یوت پہ ہم اعتماد بھی کریں اور خاص طور پر یوت کو بھی کچھ بتائیے کیونکہ ابھی تک شاید ہمارے اس سیگمنٹ میں وہ سمجھیں گے کہ استاد بھی نہیں ہے پیرنٹس بھی نہیں ہے میڈیا ہمیں خراب کر رہا ہے تو ہم پورا حق ہے خراب ہو جائیں نہیں ٹھیک ہے بتاتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بار آپ نے کہی دیکھیں یہ میری زندگی ہے یہ میری زندگی ہے اگر اسے گورنمنٹ فسیلیٹیٹ نہیں کرتی اگر میرے پیرنٹس میرے سے تعبون نہیں کرتے دیٹس فائن ٹیچر اچھا نہیں ملا دیٹس فائن اب نقصان کس کا ہوا میرا ہو رہا ہے میرا ہو رہا نقصان کیونکہ زندگی میری ہے اگر میں اس میں ناکام ہوتا ہوں تو سفر بھی میں کروں گا کامیاب ہوتا ہوں تو انجوائے بھی میں کروں گا تو اگر کچھ ادارے یا کچھ افراد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو مجھے آگے بڑھ کے چارج لے لینا چاہیے کہ یہ میری لائف ہے اس کے لئے آپ پہلے اپنی زندگی کے اہداف مقرر کریں اچھا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے میں کالیجز میں جاتا ہوں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس کے گولز کلیر نہیں ہیں گولز سیٹنگ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید سورہ مومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا یقیناً ایک روز تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب بے مقصد پیدا نہیں کیا what is your purpose of life اسے تو ایڈنٹیفائی کریں کہ میں آیا کیوں ہوں اب جب purpose of life کی بات آتی ہے تو ہم لوگ purpose of life بتاتے ہیں بہت ساری گاڑیاں بہت سارا بڑا سارا گھر بہت ساری تنخواہییں purpose of life ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سیکھئے کہ اہداف کا تعیون کیسے کیا جاتا ہے ان کی قسمیں کا انسی ہیں انہیں step by step achieve کیسے کیا جاتا ہے جب آپ کسی بھی بڑے سے بڑے گول کو بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں تو اسے achieve کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے اندر وہ طاقت ہے دیکھیں جتنی بھی بڑے بڑے دنیا میں کارنامے ہوئے ہیں دنیا کا فتح کرنے کے حساب سے وہ 17 سے 25 سال کی ایج میں ہوئے ہیں خواہ وہ boxing کا world champion ہو خواہ وہ سپاہ سالار کوئی بڑا جس نے کام کیا ہو یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کی ایجز یا teenage کی تھی یا early 20s کی تھی تو جن لوگوں کی یہ ایج ہے آپ کے اندر وہ energy ہے وہ passion ہے بڑے سے بڑا risk لے سکتے ہیں آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو عام آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آتا اس energy کو ضائع نہ ہونے دیں دیکھیں سب سے important چیز ہے آپ کی energy آپ کا جوش اور آپ کا passion مزے کی بات ہے کہ میری ایج جو ہے اکثر جو سننے والے ہوں گے students ان سے کافی زیادہ ہوگی double ہوگی مگر دیکھیں کہ آپ کے لفظ میں نوجوان میں youth میں اتنی energy ہے کہ اب تک میں نے جتنی گفتگو کی ہے اور میرے اس تین منٹ کے clip کو آپ کاٹ کے دیکھئے گا میرے بولنے میں کتنی energy آگئی ہے صرف اس لیے کہ میں youth سے بات کر رہا ہوں youth میں اتنی energy ہے کہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے ہم میں energy آجاتی ہے تو آپ لیے کتنی energy ہوگی اس کا صحیح positive استعمال کرنے چاہیے